خیرپور سے سندھ اسمبلی کی تمام چھے کی چھے نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے ہیں خیرپور سے سندھ کی اسمبلی کی چار نشستوں پر پیپلز پارٹی اور دو پر جی ڈی اے کامیاب ہو گئی ہے خیرپور سے پی ایس 26 پر پی پی کے قائم علیشہ 47234 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ جی ڈی اے کے امام بخش فلپوٹو 2567 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اپنے ناظروں کو بتائیں کہ خیرپور سے ہی پی ایس 27 پر پی پی کے حالہ روسان ایک لاکھ بیس ہزار پانسو چھے ووٹ لے کر کامیاب ہیں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ایس 27 پر جی ڈی اے کے محمد شریف 17890 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں اور خیرپور سے ہی پی ایس 28 پر جی ڈی اے کے سید اسمائل شاہ 45451 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پی پی کے ساجد بھامبن 35234 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں خیرپور کے ایک اور حلقے پی ایس 29 پی پی کے شہراز راجپر نے 45589 ووٹ لے کر میدان مارا ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جی ڈی اے کے ڈاکٹر رفیق 3220 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں جبکہ خیرپور سے ہی پی ایس 30 سے پی پی کے نعیم احمد خرل 51245 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق جی ڈی اے کے خالد احمد شیخ 36456 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے خیرپور کے سند اسمبلی کے حلقے پی ایس 31 پر گرینڈ ڈموکریٹک الائنس کے سید راشد شاہ 49145 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی پلز پارٹی کے سید بچل شاہ 34266 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ملکل اپنے ناظرین کو بتا ہے کہ سند اسمبلی کے ایک اور حلقہ پی ایس 78 جام شورو کوٹری کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پی پلز پارٹی کے ڈاکٹر سکندر شورو 46870 ووٹ لے کر میدان مار گئے ہیں جی ڈی اے کے منیر حیدر شاہ 9430 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں جبکہ لالکانہ سے سند اسمبلی کی نشست پی ایس 13 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پی پلز پارٹی کے عادل الطاف 95700 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے اسی طرح جی ایو آئی کے حافظ نصیر 93102 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں حیدر آباد کی اگر بات کی جائے تو حیدر آباد کے پی ایس 61 کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پی پلز پارٹی کے شرجیلی نام میں منت 633638 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ جی ایو آئی کے صحیح تازپور 11719 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں بلوچستان اسمبلی کے حلقے پی بی پندرہ صحبت پور کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق نواز لکھ کے سلیم احمد خوصہ 24851 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں ان کے مدے مقابل پی پلز پارٹی کے دوران خان خوصہ 15171 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں